السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین وعلا اہلہی واصحابہی اجمعین سامین اکرام مکتبہ سلطل قلت کی جانب سے یہ آج ہمارے پاس 21 سنی محفلت کی رضو داد کا انقادہ ملی میں آ رہا ہے آج کے ہمارے مہمانوں میں پاری نظر الدین صاحب جو تشریف رہا چکے ہیں اور ان کے علاوہ تاری محمد عبدالقیم شاکر صاحب بھی انشاءاللہ بہت جرد تشریف رہیں گے اس سے پہلے اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ عام خاتلات میں شباب فجر کے بعد یہ محفل منقض کی جا رہی ہے الحمدللہ اس سے پہلے اس طرح کی بیس محفلیں منقض ہو چکی ہیں اور ان میں شہر حضروبات کے بہت ہی ممتاز اور بیونالقوامی شعورت کے افتاق قرآن کرام قرآن دیکھ کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور یہ ساری منقضیں الحمدللہ یوٹیوب پر بھی موجود تھے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ خالہ نے ہم سب کو یہاں قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کے لیے جواب فرمایا قرآن مجید انبہ کا کلام ہے اور اس پاک کلام کے بارے میں اللہ کا خود ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت دوسری ساری کتابوں پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تمام مخلوقات قرآن مجید ہی اصل ہدایت ہے اور قرآن مجید کے نزول کے بعد دنیا سے جہالت ختم ہوئی اللہ خالہ نے ان لوگوں کی ہدایت کا سمان فرام کیا عرب کے بدلو انتہائی اجڑ قسم کے لوگ جو جہالت کا شدار تھے اور انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں رہ گئی تھی مکہ میں گویا کہ جنگل کا راج تھا کہ ایسے میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقروض فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتاب ہدایت لوگوں کے سامنے پیش کی تو پتھر دی لوگ بھی موم کی طرح نرم ہو گئے اور دنیا نے دیکھا کہ ایسے سخت دل جو ذرا ذرا سی بات پر برسہ برس جنگ کیا کرتے تھے اور اتنی لمبی لڑائیاں لڑتے تھے کہ اپنی زندگی بھر کسی خاندان یا قبیلے سے لڑائی ہوتی تو مرتے مرتے اپنی اولاد کو نصیحت کر جاتے تھے کہ فلاں قبیلے سے ہماری لڑائی ہے دشمنی ہے اور جنگ ہے ہمارے مرنے کے بعد تم بھی ان سے لڑائی لڑتے رہے تو اس طرح سے ایک نسل کے بعد دوسری نسل اپنے دشمن قبیلوں سے جنگ کرتی رہتی تھی اور یہ سنسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا لیکن جب قرآن مجید کا نزول ہوا اور یہ سخت دلوں پر جب اللہ کی رحمت کی باریف ہونے لگی تو دنیا نے لیکھا کہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا گیا مدینہ طیبہ کے اندر بھی دو قبیلے تھے عوصر حضرت جن کے درمیان میں باہمی رساکشی چلتی تھی اور ہر قبیلہ دوسرے پر سبطت لے جانے کی کوشش کرتا تھا لیکن جب حجرت کر کے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سب نے آپ کے بیلد آپ کے ہاتھ پر بیلد کی اور پھر آپس میں ایسے بھائی بھائی ہو گئے کہ اس کے بعد کسی ظالم نے بھی آپس کی دشمنیوں کو بھارنے کی کوشش کی تو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر ان کی دشمنیوں کو اور ان کی رنجشوں کو بڑی آسانی کے ساتھ دبا دیا گیا اور بولو اسلام کے لیے ایسے متحد ہو گئے قَأَنَّهُمْ بُنِيَانُمْ مَزُوسُ جیسے سیسہ بلا ایک میری دیوار ہو گئی حد یہ کہ اگر کوئی دشمن اسلام اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بستخی کرتا یا کوئی ادنا سا جملہ بھی کہتا تو لوگ اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہو جاتے اگر کوئی بیٹا بھی نیکتا کہ اس کا باپ اسلام کی شان میں بستخی کر رہا ہے تو وہ خود بھی اپنے باپ کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہو جاتا لیکن اخواہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی روکا اور ایسی حرکت کرنے سے باز رکھا اس میں دو باتیں قابل غور ہیں ایک تو یہ کہ اسلام کی شان میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بستخی کرتا ہے تو وہ نا قابل بردار جنگ ہے اور اگر وہ کفر کی حالت نہیں ہے تو اس کو قبل گھنڈیا جاتا ہے لیکن اگر وہ کلمہ وہ ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے حالانکہ اس کے دل میں نفاق ہے وہ اندر سے کافر ہے اوپر سے بھی اگر مسلمان ہے تو پھر اس کو قتل نہیں کیا گیا اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو میرا اشارہ ہے عبداللہ ادنے عبئی کی طرف عبداللہ ادنے عبئی منافقوں کا سردار تھا اور ایک غزرے کے موقع پر اس نے مہاجرین اور انساء کے درمیان میں جھگڑا بیدا کرنے کی کوشش کی ایک کونے پر پانی لینے کے سلسلے میں ایک انساری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان میں جب بحث ہوئی تو عبداللہ ادنے عبئی نے جو خود مدینہ کا رہنے والا تھا اس نے انساری مدینہ کے سامنے ایسی گفتگو کی اور اس طریقے سے اس نے گفتگو کی کہا کہ نعوذاللہ مندالی پلٹے کو کھلا پلا کر بڑا کرو گے موٹا کرو گے تو وہ ہمیں ہی کاٹنے کو آئے اس نے بازے الفاظ میں تو کوئی بات نہیں کہی لیکن اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ یہ لوگ جو مسلمان ہیں اور ہجرت کر کے مکہ سے ہمارے پاس آئے ہیں ان کو ہم نے سپورٹ کیا اور ہم ان کو یہاں پر رہنے کے لئے چھکانا دیئے اپنا بھائی بنائے اور آج یہ لوگ ہمی سے جوڑا کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور ظاہر ہے کہ ہجرت کر کے آنے والوں میں عام مسلمانوں کے علاوہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے ایک صحابی نے یہ گفتگو سنی اور آ کر مہاجرین کے درمیان پر اس کا تذکرہ کیا تو مہاجرین میں سے اکثر صحابہ نے اس کو نظر انداز سننے کی کوشش کی لیکن یہ بات اتنی بڑی کہ خود اندواء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی آپ نے تحقیقات کروائیں اور عبداللہ ابن عبای کا ایک لڑکا تھا وہ سچا مسلمان تھا عبداللہ بن عبداللہ بن عبای بن عبای بن کا نام تھا ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے بھی اس کی تحقیق کی اور ان کو معلوم ہوا کہ ان کے والد نے عبداللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں اس طرح کے الفاظ کہے ہیں تو وہ بھی کافی انتقامی جذرے سے بھر گئے لیکن بہرحال وہ ان کے باپ تھے اس لئے انہوں نے کچھ برداشت کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کو اتنا ملی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ عبداللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات پوری طریقے واضح ہو گئی ہیں کہ اس شخص نے آپ کی شام میں اس طرح کے الفاظ کہے ہیں آپ اجازت دیجئے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اجازت نہیں دی جا سکتی اس لئے کہ وہ کلمہ پڑتا ہے مسلمان اگر ہم آج اس کا فتل کریں گے تو کل کے دن لوگ ہم سے کہیں گے کہ مسلمان تو خود آپس میں مسرے کو قتل کرتے ہیں اور ان کے پیغمبر اپنے ہی ماننے والوں کو قتل کروا دیتے ہیں اس لئے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتے ہیں جب حضرت عمر کا یہ تقادہ لوگوں میں مشہور ہوا کہ وہ عبداللہ بن عبیل کو قتل کرنا چاہتے ہیں حضور سے اجازت طلب کر رہے ہیں تو عبداللہ جو عبداللہ بن عبیل کے صاحبزہ دے تھے ان کو بھی امتلا ملی انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے قاتل کو برداشت نہیں کر سکتا میں جب بھی دیکھوں گا اپنے والد کے قاتل کو تو میں اس کو قتل کروں اس لئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر لیا ہے کہ میرے باپ کو قتل کرنا ہے تو وہ خود گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور کہا کہ اللہ کے رسول واطنے میرے باپ نے آپ بھی شانگو سخی کیے اور میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں اگر آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے باپ کو قتل کر دیا جائے تو آپ یہ حکم کسی اور کو مل دیسے کیونکہ میں اپنے باپ کے قاتل کو برداشت نہیں کر دوں آپ مجھے خود اس بات کا حکم دیجئے میں اپنے باپ کا سر لگر آپ کی ختموں پر پیش کر دوں حضور نے فرمایا کہ نہیں تم کو بھی اس کی اجازت نہیں تم بھی اپنے باپ کا قتل نہیں کر حضور نے منع کیا پھر اس کے بعد اس نے دوسری مستقیہ کی جب سفر آگے بڑھا اور لوگ مدینے کے قریب پہنچے تو اس نے ایک اور شوشہ چھوڑا اس نے کہا کہ جو عزتدار لوگ ہیں وہ پہلے مدینے میں داخل ہوں اور جو بے عزت لوگ ہیں وہ بعد میں داخل ہوں تو اس کا اشارہ بھی اسی طرف تاکہ انصار جو اصل مدینے کے سٹیزنس ہیں وہ پہلے مدینے میں داخل ہوں گے اور جو مہاجر ہیں وہ بعد میں داخل ہوں گے اور مہاجرین میں خود ازدہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو حضرت نے عبداللہ کو پتا چلا کہ اس کے باپ نے دوسری مطبع کو سخی کی ہے تو تلوار لے کر سب سے پہلے مدینے کے سرد پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آج میں بتاؤں گا کہ عزتدار کون ہے اور عزتدار کون ہے اور اپنے باپ کا حاستہ خود حضرت عبداللہ نے ہوگی اور کہا کہ تم نے یہ بات کہیں تھی کہ زددار پہلے داخل ہوں گے اور عزتدار پہلے داخل ہوں گے اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ زددار کون ہے تو باپ کو روک دیا پورے انسان مدینہ کو روک دیا اور اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا کہ انبا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے پہلے مدینے میں داخل ہو جائیے تاکہ آج لوگوں کو پتا چلے کہ زددار کون ہے تو یہ ایسے ہزاروں باپتیات ہیں ایک صحابہ اکرام قبی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس میں پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید نے ان کی زندگیوں کو کس طریقے سے ایک نئے اور عجیب سانچے میں ڈھال دیا تھا ایک طرف اسلام اور پیغمبر اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں ایسی کوٹکوٹ کے بھردی تھی کہ اس کے خلاف ایک لفظ سننے کے لئے تھی یاد نہیں ہوتے تھے اور دوسری طرف انبا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور آپ کی ادعاء عزت اور عظمت کے سب سے ادعاء یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے آج لوگ جوش جیسے میں آگے تو منمانی کر جاتے ہیں لیکن وہاں صحابہ کا ماملہ یہ تھا کہ دشمن اسلام چاہے کچھ بھی کر لے اور ان کا دل جوش ایمانی میں کتنا ہی جوش میں آ جائے جب تک کہ ادعاء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوتا کوئی حرکت نہیں ایک اور واقعہ مجھے رہا رہا ہے جنگ خندق کے موقع پر دو مہنے کا محاصلہ تھا کڑا کے ہی سردی تھی خندق درگیان میں ہے خندق کے اس بار دشمن محاصلہ کیا پا ہے اور ادھر اندر مدینہ کے اندر مسلمان ہیں اور نہ لڑائی ہوتی ہے نہ کوئی فیصلہ ہوتا اور سردی کا یہ عالم ہے کہ لوگ ٹھٹر گئے اس کی تفصیلات میں کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ سمٹ گئے تھے رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دورہ کیا اپنے مجاہدین کے حالات کا جائزہ لینے کے لئے تو آپ نے دکھا کہ کمپنوں کو لے کے لوگ گویا کے اکڑے ہوئے اپنے ہاتھ پر گول کر کے پڑھے تھے جسے جانور سردی میں گول مٹو لوگے پڑھ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خیمے سے نکلے اور صحابہ کے خیمے پر گئے تو حضور چاہتے تھے کہ محاصر علمبہ ہو گیا ہے دشمن بھی کافی پریشان ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ بھاگ جائے گا کوئی جا کے دشمن کے حالات کی خبر لے کر آئے تو حضور چاہتے تھے ایک ایک صحابی کے پاس سے جاتے تھے ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے تھے لیکن کوئی اٹھ نہیں سکتا تھا سردی کی مجد یہاں تک کہ ادھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضیفہ کے پاس آئے حضرت حضیفہ بھی اسی طرح سردی کی وجہ سے اپنے آپ کو یعنی سمیل کر پڑے بیٹھے حضور نے دیکھا کہ حضرت حضیفہ ہے اور سمٹے ہوئے ہیں کہا حضیفہ اٹھو تین بار کہا تین بار کو کرنے پر بھی حضرت حضیفہ نہیں اٹھے تو حضور نے اپنے پائر سٹھ ہو کر لگائے اور کہا ہے کہ حضیفہ اٹھو حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ جب حضور کا پہلے مبارک مجھے لگا تو میں فوری چاہتے ہیں اور اٹھ کے کھڑا ہوئے ہیں اور اب میرے اندر وہ سردی کا سارا جو احساس تھا ختم ہوئی اور میں جو ہے حضور سے پوچھنے لگا حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ حضیفہ تم جاؤ اور جا کے دشمن کے خیمے میں ان کے کیا حالات ہیں وہ معلوم کر گیا حضرت حضیفہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سردی بہت زیادہ ہے اور میں اکیلا جاؤں دشمن کے خیمے میں رات کا وقت ہے اندھیرہ ہے حضور نے فرمایا کہ ہاں تم جاؤ اور دشمن کے حالات معلوم کرو وہ پیچھے سے خندق پہ پیچھے سے ایک راستہ تھا خفیہ وہاں سے جانے کے لئے حضور نے کہا حضرت حضیفہ نے کہا کہ جب اندھا ہے کہ رسول کا حکم ڈیل گیا تو میں جب دکلا خیمے سے تو میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے جسم کے انطراف گویا کہ گرمی کا ایک ہمام بنا دیا گیا اور میں بس چلتا چلتا گیا اور وہاں جا کر میں نے دیکھا اندھیرہ خوب تھا کسی کو کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور وہاں دشمن کے خیمے میں سارے لوگ ایک جگہ جمع تھے ایک چھوٹا سا ٹیم ٹیم آتا وہاں شراغ جل رہا تھا اور ان کے درمیان میں ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے ابو سفیان کو میں ملکے میں دیر چکا تھا اس لئے میں ان کو پچھا لیا میرے جانے سے پہلے مجھے اندھا کے نبی نے حکم کیا تھا کہ دیکھو حضیفہ مہاں جانے کے بعد کوئی حرکت نہیں کر صرف حالات کا مشاہدہ کرنا اور لاکھے مجھے ریپورٹ دیں یہ ہجائیت اللہ کے نبی نے کر دی تھی تو حضرت عزیز پر کہتے ہیں کہ میں چلتے چلتے ابو سفیان کے اتنے قریب چلا گیا کہ وہ میرے نشانے پر تھا اور میں دل میں آیا کہ بڑا اچھا موقع ہے یہ سب سے رڑا دشمن اسلام ہے اور ان کا سپا سالار ہے اور اب یہ میرے نشانے پر ہے اگر میں تیر نکالوں اور اس کے اوپر بار کروں تو یہ ابھی ڈھیر ہو جائے گا لیکن فوری مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آگیا ہے درکت نہیں کا تو میں فوری اپنے آپ کو خوابوں میں کیا اور وہاں جا کر ایک آدمی کے بازو پہتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ابو سفیان جو لوگوں سے جتاب کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ دلگو وہی سردی بہت زیادہ ہے سرد آندھی چلی ہوئی ہیں ہمارے چانور سب رسیاں تڑا کے بھاگ چکے ہیں اور ہمارے خیمیں افڑ گئے ہیں ہوا سے لوگ سردی برداشت نہیں کر رہے ہیں ہماری نصر کھانے پینے کا سامان تتم ہو چکا ہے ہم زیادہ دیر محاصر میں ٹک کے رہ نہیں سکتے اس لیے میری یہ رائے تھے کہ ہم واپس چلیں یعنی اب لڑائی چھگڑا جنگوان سب گل جاؤ اور واپس موقع کچھ لیکن ابو سفیان بھی بڑے سیاس آدمی تھے یہ مشورہ انہوں نے جب کیا تو اس سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو کوئی دشمن کا آدمی یعنی مسلمان ان سے کوئی جاسوس تو ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے تو اس کی صورت انہوں نے یہ بتائی کہ ہر کوئی اپنے بازو والے سے پوچھ لے کے کون ہے تمہارے بازو کون ہے یا میں کوئی دیکھ لیا جب یہ ہدایت دی ہے ابو سفیان نے تو حضرت کے حضیفہ کرتے ہیں کہ قبل اس کیے کہ میرا بازو والا بھوچ سے پوچھتا کون ہے میں نے اس سے پوچھ لیا تو کون اب وہ مطفین ہو گیا کہ یہ بازو والا تو اپنے ہی آدمی ہے میرے سے پوچھ لیا تو اس طریقے سے میں دشمن کے صدر میں آنے سے بچ گیا پھر اس کے بعد میں واپس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سارے احوال بتا دی اور اس کے بعد جیسے عبو سفیان نے کہا کہ مکہ وہ واپس چلنا ہے تو جو آدمی جس لخ پر بیٹھا تھا وہاں سے اٹھ کے ویسے ہی بھاڑھتے سبھی دشمن کی پوچھ بھاڑھتے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خندق کے موقع پر مسلمانوں کی مذہر اور مصورت فرمائی اور جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دشمن کے جو منصوبے تھے ان کو ناکام بڑھا اس میں جو اصل جیس مجھے پیش کرنی تھی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معبر کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام میں حضور کی اتعاد کا جذبہ غیر معمولی ہے حق سے زیادہ اتعاد کرتے تھے صرف حضرت عمر تھے جو حضور سے پوچھے بغیر بعض مرتبے اقدام کرتے تھے باقی کسی صحابی وہ جان نہیں وہ یہودی اور مسلمان میں شگڑا کوئی آدھیں کہ یہودی اور مسلمان میں جب شگڑا ہوا تو یہودی ہفر تھا مسلمان غیر ضروری شگڑا کر رہا تھا جب قادی کے پاس جایا گیا خانی کیا حضور کے پاس لے جائے گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حضور فیصلہ کر دیا اور جب مسلمان حضور کے فیصلے سے متوائن نہیں ہوا تو اثناء کہا عمر غیر کے پاس چلیں گے حضرت عمر غیر نے پوچھا کہ حضور نے فیصلہ کر دیا ہے ؟ تو کہا میں ہgens حضور نے فیصلہ کر دیا ہے حضرت عمر غیر نے کہا کہ جب حضور نے فیصلہ کر دیا ہے تو میرے فیصلے کی ضرورت نہیں جاؤ مسلمان نے کہا کہ نہیں ہم حضرت عمر کے پاس چلیں گے ان کا فیصلہ ہونا چاہیے تو حضرت عمر کے پاس نے ساری رودات سنائی حضرت عمر نے کہا کہ اندہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے تو ہاں کر دیا کس کے حضرت میں یہودی کیا پھر اب میرا فیصلہ چاہتے ہو ہاں آپ فیصلہ دیجئے آپ مسلمان کے بہت اچھے ہیں آپ ہمارا فیور کرتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے تلوار لائی اور مسلمان کی گردن اڑا دی حضور سے پوچھے بدا ہے اب جو یہودی تھا وہ تو پھالا دوڑھاتے موسلمان جو ستل کرتے ہیں میرے کب چھوڑنا ہے میں تو دشمنی شہین کا اب اس کے جو ساتھی تھے یہودی کے انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان کے جو ساتھی تھے اس نے کہا کہ بھئی یہ جو ناحق ایک آدمی کا قتل کر دیا حضرت عمر نے بغیر کسی ثبوت کے یہ غلط ہے ہم قساس نہیں ہیں فلا کریں حضور کے پاس بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ تم نے کیوں قتل کیا میرے سے پوچھے بنایا ہے اتنے میں بہی ناظر ہو گئی اور قرآن دیوائر نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ تم میں سے جب کوئی مقدمے کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دے تو اس کو دلوں جان سے قبول کر لو اور حضور کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں ذریب بھی تنگی منسوس نہیں کرتا تو صرف حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا کہ وہ فیصلہ کر رہے تھے باقی کسی کا مقام نہیں تھا تو یہ چند واقعات میں آپ کے سامنے صحابے کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کے رکھے جس سے ادازہ ہو کے قرآن مجید کے نزول کے بعد ان کی زندگیوں میں کسی تبدیل ہی آئیں یہ قرآن ہی ہے جس نے پوری دنیا کے اندر انسانیت کا سبب دیا امن و شاندی کا سبب دیا اور عورتوں کو ان کے حقوق دلائے بچوں کو ان کے حقوق دلائے آپس میں رواداری محبت پیار علفت پیدا کی اسی لئے آج بھی دنیا اگر چاہتی ہے کہ امن اور سلامتی سے رہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی طرف آئیں ابھی آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تو مسلمانوں میں کوئی ریٹائلیشن نہیں کوئی ایکشن نہیں بتا فساد نہیں ہوا مسلمان سڑکوں پر اتر نہیں آئے گاڑیاں نہیں جلائی گئیں دکانت کو نہیں لوٹا گیا ہے اس سے نیوزی لینڈ کی قوم اتنی متاثر ہوئی کہ وہ لوگ ہوں مسلمانوں کی حفاظت کیلئے ہیں اور اب صورتحال یہ دو تیم دن سے آپ دیکھ رہے ویڈیوز آ رہے ہیں کہ غیر مسلم مسجدوں کو کھیرے میں لے رہا ہے مسلمانوں نے کہا رہا ہے کہ تمہاری حفاظت ہم در ہے کہ تم بڑھو نماز اور وہاں کی اسیبلی یا پارلیمنٹ کا اجلاس قرآن مجید کی تلاوت سے شروع ہو رہا ہے لوگ عظام سننے کے لئے بے چین ہو رہا ہے قرآن سننے کے لئے بے چین ہو رہا ہے مسجدوں میں آکے اسلام کا نمنا دیکھنے کے لئے بے چین ہو رہا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں ہمارے بچے قرآن پڑھیں اور ہم بھی قرآن پڑھیں تجوید سے پڑھیں اس کو سیکھیں آئیے ان چند باتوں کے بعد میں بازا بتا محفیل اتیرت کا آغاز کرنے کے لئے ہمارے پاس جو چھوٹے ننے بنے بچے ہیں وہ جو بھی قرآن مجید سیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سورتیں سیکھ رہے ہیں ابھی ابتدائی دور میں ہیں لوگ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو بھی سورے ان کو یاد ہیں وہ پیش کریں پھر اس کے بعد قاری نظیر الدین صاحب نے وہ آپ کو غیرہ سنائیں گے انشاءاللہ میں بھی کچھ آیتیں پڑھوں گا ہمارے عبد الرشید صاحب اگر زہمت نہ سمجھے تو ہم ان سے بھی کچھ اس سے فعلا کریں گے اور پھر ہمارے مہمان خصوصی قاری عبدالغیم شاکر صاحب بھی آئیں گے اور وہ بھی انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت پیش کریں گے اس کے بعد ناشتے کا انتظام رہے گا آپ لوگ ناشتہ کر کے یہاں سے تشکیف لے جائیے